ویلکم ٹو آبر چینل دوستو ڈراما سر خمار کی نیکس ٹانوار ایپسوڈ میں آپ دیکھنے جانے ہیں کہ فیض نہیں چاہتا کہ حریم کا مدسر سے کسی قسم کا کوئی بھی تعلق ہو وہ مدسر کے پاس جا کر کہتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو کیوں حریم کو پریشان کر رہے ہو یہ بات سن کر مدسر بہت ہی زیادہ حیران ہوتا ہے فیض کہتا ہے کہ حریم اب بھی میرے نکاح میں ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس سے تمہارا کسی قسم کا کوئی بھی تعلق ہو مدسر کہتا ہے کہ تم خودگرز انسان ہو حریم کو تم نے اس طرح تنہا چھوڑ دیا جیسے اس سے تمہارا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں اب تم کس حق سے حریم پر حق جتا رہے ہو حریم کو تم نے لاوارس کر کے چھوڑ دیا یہ بات سن کر فیض کہتا ہے کہ یہ حریم اور میرا پرسنا معاملہ ہے میں آخری بار تمہیں سمجھانے کے لیے آیا ہوں کہ تم حریم اور میرے معاملے سے جتنا دور رہو گے وہ ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا مدسر بہت ہی زیادہ حیران بھی ہوتا ہے اور فیض کو کہتا ہے کہ تم واقعہ ہی خودگرز انسان ہو تم حریم جیسی لڑکی کو ڈیزرب کرتے ہی نہیں جس نے تمہاری محبت کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا اور تم آج بھی اس پر حق جتا رہے ہو لیکن تم نے اس کی مجبوری کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ کتنی بے بس ہو چکی ہے یہ بات سن کر مدسر کو ایک بار پھر فیض کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہوگا دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جانے ہیں کہ کہکشا بیگم نہیں چاہتی کہ فیض اور حریم کے بیچ ڈیووز ہو وہ ناصر کے پاس جاتی اور ناصر کو کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ اب حریم اور فیض کے بیچ کوئی بھی آئے تمہیں آخری بار سمجھانے کے لیے آئی ہوں ناصر کہتا ہے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ اب اتنا آسان ہے حریم فیض کی زندگی میں واپس آ جائے گی تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے ایسا نہیں ہو سکتا حریم نفرت کرتی ہے فیض سے اور وہ ہر قیمت پر ڈیووس لے گی یہ بات سن کر کہکشا کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا جس پر ناصر کہتا ہے کہ میں سب کچھ جا کر فیض کو بتا دوں گا کہ حریم کو تم سے جدہ کرنے والی کوئی اور نہیں تمہاری ماں ہے یہ بات سن کر کہکشا کہتی ہے کہ اب مجھے اس بات کا ڈرم نہیں ہے میں خود ہی سب کچھ فیض کو بتا دوں گی میں نہیں چاہتی کہ اب مزید ایسی کوئی بھی بات ہو تو میں آخری بار سمجھانے کے لئے آئی ہوں کہ تم اپنے لوگوں کے معاملے سے جتنا دور رہو گے وہ ہی تمہارے لئے بہتر ہوگا یہ بات سن کر ناصر کہتا ہے کہ کیے اتنا آسان نہیں ہے آپ ان دونوں سے دور رہنا میرے بس میں نہیں ہے اگلی سین میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ مدسر کی مات ہو چاہتی ہے کہ حریم اس کی بہو بن جائے زلح ہما کی وجہ سے اس کے گھر میں جتنی پریشانیاں ہوئی ہیں اسے حریم بہت ہی اچھی لگتی ہے وہ حریم کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہے وہ ایک بار پھر حریم کے پاس جاتی ہے جس پر حریم کہتے کہ مدسر بہت ہی اچھا انسان ہے لیکن میں شاید اس کے قابل نہیں ہوں آپ کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے بیٹا ایسی بات نہیں ہے زلح ہما کی وجہ سے مدسر ہر وقت پریشان رہتا ہے شاید وہ اب اس سے کسی قسم کا کوئی تلق نہیں رکھنا چاہتا میں بھی نہیں چاہتی کہ اب اس کی زندگی میں کچھ بھی غلط ہو میں تو چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کے زندگی میں سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے وہ جیسے پہلے خوش رہتا تھا اسی طرح خوش رہے اور وہ تب ہی ممکن ہے اگر اس کی شادی تم سے ہو جائے لیکن حریم بہت ہی زیادہ پریشان ہے یہ سب کچھ آپ آنے والی اپیسوڈ میں دیکھنے جارے ہیں دوستو چنو کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے